بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے میں ہوں سومیرہ مرزا بولٹن کا آغاز کریں گے آپ کو بتائیں وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں منگل تک ٹرینیں چلانے یا نہ چلانے کا اعلان کریں گے ریلوے صرف وزیر آزم اور میرے ماتحت ہے وزراء اعلیٰ یا سیکٹریز کے ماتحت نہیں ہوں گی ٹرین چلانے کی اجازت نہ ملی تو مسافروں کو رقم واپس کرنا شروع کر دیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ٹرینیں چلانے کا اعلان کل یا پرسو بھی نہ ہوا تو پھر لوگوں سے ایڈوانس بوکنگ میں لیے گئے چوبیس کروڑ روپے واپس کر دیں گے شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان ریلوے تیس ٹرینیں چلانے کو تیار ہے بس حکومتی اجازت کا انتظار ہے وزیر ریلوے نے بتایا کہ تمام ایسو پیس پر کام کیا ہے تمام چھوٹی سٹیشنز ختم کر دیئے صرف پانچ بڑے سٹیشنز رکھے گئے ہیں پنجاب حکومت کا کل سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور بین الازلہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرنے کا فیصلہ جمعت الودا اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایسو پیس جاری کیے جائیں گے صوبائی وزیر خانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے میں کرونا وائرس کے باعث پیدا صورتحال اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں کل سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور بین الازلہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا فیصلہ کیا گیا ہے جمعت الودا اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایسو پیس جاری کیے جائیں گے اجلاس میں وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے یوم علی کے محاقے پر صوبائی وزیر قانون چیف سیکیٹری آئی جی پنجاب اور ان کی ٹیم کی جانب سے بہترین انتظامات کی تعریف کے حوالے سے بھی اگاہ کیا گیا کہ تمام سیون اور پولیس افسران کی کارکردگی قابل ستائش ہے راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ امید ہے افسران اسی جذبے اور محنت سے کام جاری رکھیں گے جمعت الودا اور عید الفطر کے محاقے پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنایا پاکستان میں کرونا سے مزید انتالی سموات تعداد آردھ سو تہتر ہو گئی چاریس ہزار ایک سو اکاون مریض سندھ میں دو سو اٹھ سٹھ پنجاب میں دو سو باون خیبر پکتن خواہ میں تین سو پانچ بروٹیستان میں چھتیس گلگت بلٹیستان میں چار آزاد کشمیر میں ایک اور اسلام آباد میں سات مریضوں کا انتقال ہو گیا پاکستان میں عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد چالیس ہزار ایک سو اکاون ہو گئی ہے ملک میں کرونا وارث کے سبب آر سو تہتر افراد بھی جانبھا ہو چکے ہیں جبکہ گیارہ ہزار تین سو اکتالیس افراد نے اپنے یقین مضبوط قوت ارادی اور طاقتور مدافعتی نظام کے بدولت محلق وبا کو شکست بھی دی ہے صوبہ پنجاب میں کل چودہ ہزار پانچ سو چوراسی کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ سندھ میں ریجسٹرڈ کیسز کی تعداد پندرہ ہزار پانچ سو نوے ہیں کرونا کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار آر سو سنتالیس بلوٹستان میں دو ہزار پانچ سو چوالیس آزاد کشمیر میں ایک سو بارہ اور گلگت بلتستان میں پانچ سو ستائیس کیسز ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں جبکہ اسلام آباد میں کرونا متاثرین کی تعداد نو سو سنتالیس تقچہ پہنچی نیشنل کمانڈ ان آپریشن سنٹر کی جانب سے فراہم کردہ آداد شمار کے مطابق خیبر پختونخواہ میں کرونا وارث سے سب سے زیادہ تین سو پانچ امبات ہوئی ہیں جبکہ سندھ میں دو سو ارسٹھ پنجاب میں دو سو باون بلوٹستان میں چھتیس اسلام آباد میں سات اور گلگت بلتستان میں جار افراد نے دار فانی سے کچھ کیا تھا آزاد کشمیر میں بھی کرونا وارث کے سبب ایک فرد جان کی بازی ہار چکا ہے اور مطابق ملک میں کرونا وارث کے ایک سو اٹھاسی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے گزشتہ چوبیس کنٹر کے دران ملک پھر میں چودہ ہزار آٹھ سو اٹھٹر ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر تین لاکھ انسٹھ ہزار دو سو چونسٹھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں دنیا ہوئی بے بس کرونا ہوا بے قابو امبات ہو گئیں تین لاکھ تیرہ ہزار مریضوں کی تعداد سنتالیس لاکھ بیس ہزار تک جا پہنچی امریکہ میں نوی ہزار ایک سو تیرہ بھرطانیہ میں چونتیس ہزار چار سو چھیا سٹھ اٹلی میں اکتیس ہزار ساسو تریسٹ سپین ستائیس ہزار پانسو تریسٹ جبکہ فرانس میں ستائیس ہزار چھسو پچیس امبات ہو چکی ہیں کرونا سے دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے عالمی سطح پر کرونا سے ہی متاثرہ افراد کی تعداد سنتالیس لاکھ بیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اب تک اٹھارہ لاکھ کیارہ ہزار سے زائد افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد پندرہ لاکھ سات ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ نوے ہزار سے زائد امبات ریکارڈ کی جا چکی ہیں سپین میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ چہہتر ہزار سے زائد ہو گئی اس طرح سپین میں جامحق ہونے والوں کی کل تعداد ستائیس ہزار پانسو سے بڑھ گئی ہے اٹھلی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ چہہتر ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ جامحق ہونے والوں کی کل تعداد اکتیس ہزار سات سو سے زائد ہو گئی ہے برطانیہ میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار سے زائد ہے آداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں چونتیس ہزار چار سو سے زائد افراد نے دائی اجل کو لبہک کہا ہے فرانس میں ایک لاکھ اناسی ہزار سے زائد افراد اب تک کرونا وائرس کے متاثر ہو چکے ہیں عداد و شمار کے مطابق جامحق ہونے والوں کی کل تعداد ستائیس ہزار چھہسو سے بڑھ گئی ہے جرمنی میں بھی کرونا کے باعث امواد کا سلسلہ جاری ہے دستیاب عداد و شمار کے مطابق اب تک آٹھ ہزار سے زائد امواد ہو چکی ہیں کرونا سے متاثر افراد کی کل تعداد ایک لاکھ چہتر ہزار دو سو سے تجاوز کر گئی ہے ترکی میں محلق وائرس سے ہونے والی امواد کی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی اور ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں ایران کے اگر بات کی جائے تو وہاں کرونا سے جامحق ہونے والوں کی تعداد چھہہ ہزار نو سو سے بڑھ گئی ہے ایران میں اب تک ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو بانوے افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں کرونا وارس از خود نوٹس کیس کی سماعت کل ہوگی سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے نئے بینچ کی سربراہی چیف جسٹس گلزار احمد کریں گے جبکہ جسٹس مشیر عالم جسٹس سردار تارک مسعود بینچ کا حصہ بن گئے ہیں جسٹس مزر عالم خان جسٹس قاضی امین بدستور بینچ کا حصہ ہے جسٹس عمر عطا بندیار جسٹس سجاد علی شاہ کی ادم دستیابی پر سپریم کورٹ نے کرونا وارس از خود نوٹس پر سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے جسٹس عمر عطا بندیار لاہور میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں جبکہ جسٹس سجاد علی شاہ کراچی ریجسٹری میں کیس کی سماعت میں مصروف ہے عدالت نے کیس میں ٹانی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز، سیکیٹری صحت اور چیف سیکیٹریز کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں گزشتہ سماعت میں عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ریپورٹس پر عدم اتمنان کا اظہار کیا تھا ملکی فضائی آپریشن کی بحالی کے بعد اندرونے ملک مسافروں کو لوڈ کم ہونے کی وجہ سے زائد کیرائیں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے قومی اور نیجی ایلینڈ کی جانب سے کیرائیوں میں فی ٹکٹ دس ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور کے لیے دو طرفہ ٹکٹ پچاس سے پچپن ہزار روپے میں فروخت ہو رہے ہیں موجودہ صورتحال میں اندرونے ملک پروازوں پر سماجی فاصلوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے چالیس فیصد مسافروں کا لوڈ کم کیا گیا ہے اور ائرکرافٹ کی گنجائش سے آدھے مسافروں کو پروازوں میں بٹھایا جا رہا ہے مسافروں کی کم گنجائش کی وجہ سے سفر کرنے والے نئی مسافروں کو اضافہ کرائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا سولہ مئی سے پانچ مخصوص ائرپورٹس پر اندرونے ملک مسافروں کو ہفتے میں چار روز سفری سہولیت فرام کی جائیں گی کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوہٹا کیلئے مسافروں اور فضائی میزبانوں کو جاری ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستان میں کرونا ٹیس کی صلاحیت ستائیس گناہ وڑ گئی ہے عصد عمر کہتے ہیں ٹیس صلاحیت میں مزید اضافے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروے کارلہ رہے ہیں وفاقی وزیر بنصوبہ بندی عصد عمر کی سربراہی میں نیشنل کمانڈ این اوپریشنل سینٹر کا اجلاس ہوا کرونا وارس کی تازہ ترین صورتحار اور اس حوالے سے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا انسی او سی نے ٹیس کی صلاحیت میں ستائیس گناہ اضافے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ٹیس صلاحیت میں مزید اضافے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروے کارلانے کی ہدایت کر دی ہے وفاقی وزیر عصد عمر نے کہا کہ مطلوبہ سٹاک موجود ہے اب ہمیں تجربہ کار ہیومن رسورس کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس وباہ کے بڑھنے کے چیلنج کا بہتر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے اجراز کو بتایا گیا کہ مارچ کے عوائل میں کرونا وارس کی تشخیص کے لیے صرف دو لیبوٹریز تھی اب تک ملک پھر میں عالمی میار کے مطابق کرونا ٹیس کے لیے ستتر لیبوٹریز قائم کی جا چکی ہیں حکومت کلیل مدت میں پسے ہوئے اور محروم طبقات تک احساس امرجنسی کیش پروگرام کے ذریعے مالی امداد گھروں کی دہلیز تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہے اور اب آپ کو بتائیں وزیراعظم ہاؤس کی چار ملازمین میں کرونا وارس کی تشخیص ہوئی ہے چاروں ملازمین کو قرنطینہ کر دیا گیا وزیراعظم ہاؤس میں احتیاط اقدامات شروع ہو گئے ہیں ایسو پیس پر عمد آرامت کیا جانے لگا ہے وزیراعظم ہاؤس میں کام کرنے والے چار افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا جس کے بعد ان تمام افراد کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس کے عملے کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا چار سٹاف میمبرز کا ٹیسٹ مصبت آیا تمام احتیاط اقدامات شروع کر دیا گئے ہیں جبکہ ایسو پیس پر بھی عمل کیا جا رہا ہے وزیراعظم ہاؤس میں خان بزدار سے وزیراعظم کے معاون خصوصی یوت حفیرز محمد عثمان ڈار کی ملقات ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں ٹائگر فورس کے بارے میں بریفنگ وزیراعظم کہتے ہیں ٹائگر فورس وزیراعظم عمران خان کے رضاکار ہے لاہور میں وزیراعظم پنجاب عثمان خان بزدار سے وزیراعظم کے معاون خصوصی یوت حفیرز عثمان ڈار نے ملقات کی ہے ملقات میں عثمان ڈار نے وزیراعظم کو پنجاب میں ٹائگر فورس کے بارے میں بریفنگ دی اس ملقات میں عثمان ڈار نے وزیراعظم پنجاب کو بتایا کہ پنجاب میں سات لاکھ نوجوانوں ٹائگر فورس کے ریجسٹر ہو چکے ہیں جبکہ ٹائگر فورس کے 64000 نوجوانوں کو مختلف ذمہ داریاں تفریز کی جا چکی ہیں اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ٹائگر فورس کے نوجوان عوام کی خدمت کے لیے وزیراعظم عمران خان کے رضاکار ہیں ہمارا اساسہ ہے وزیراعظم پنجاب کا کہنا تھا ٹائگر فورس کے نوجوان خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اس میں شامل نوجوان بڑھ چڑھ کر عوام خدمت کے سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں پنجاب میں انٹر سٹی انٹر ڈسٹرک ٹرانسپورٹ اور آن لائن ٹیکسیس سرویس کھولنے کی اجازت دے دی قرائے میں بھی بیس فیصد کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اس اجلاس میں کرونا کی روک تھام کے لیے کی جاننے والے حکومت اقدامات کا جائزہ لیا گیا اسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں کو فراہم کی جاننے والی سہولتوں پر بھی غور کیا گیا ہے لوگ ٹاؤن ویڈ ارمی کے بعد بازاروں اور ماکٹس میں ایسو پیس بر عمل درامت کے حوالے سے بھی اقدامات کا جائزہ لیا گیا فیصلہ کیا گیا کہ انٹر سٹی انٹر ڈسٹرک ٹرانسپورٹ اور آن لائن ٹیکسی سرویس بحال کر دی جائے جبکہ کراہوں میں بھی بیس فیصد کمی کر دی گئی ہے پال لومز بھی کام شروع کر دیں گی اپنے بیان میں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام آدمی کو ملے گا پبلک ٹرانسپورٹ کو وضع کردہ ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنا رہا ہو گا مسافروں ڈرائیورز اور کنڈیکٹرز کیلئے ماسک پہنے لازمی قرار دے دیا گیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مزدور ریلیف پاکش کے طریقہ کار کے منظوری دے دی رکوم آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں کے مستحقین میں تقسیم ہوگی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا مزدور ریلیف پاکش کے طریقہ کار کی منظوری دی گئی اجلاس میں تیپ آیا کہ مزدوروں کی ریجسٹریشن صرف احساس مزدور پورٹر کے ذریعے کی جائے گی اور مزدوروں کو احساس لیور کیٹگری فور کے تحت ریجسٹرٹ کیا جائے گا مزدور کیٹگری فور کو کوالیفیکشن کیٹگری 3 کے ذریعے چیک کیا جائے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کرونا وارث سے متاثرہ مزدوروں کو بارہ ہزار روپے فراہم کرنے کی بھی منظوری دی رقوم آزاد کشمیر گلگت بلستان و چاروں صبحوں کے مستحقین میں تقسیم کی جائے گی وزیراعظم نے مزدور ریلیف پاکش کے لیے دو سو عرب روپے مختص کیے ہیں جس میں سے مزدور ریلیف پاکش کے لیے پجھتر عرب روپے جاری کیا جا چکے ہیں آپ کو بتائیں چین سے ایک اور تیارہ بیس ٹن طبی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا اسلام آباد پہنچنے والے جہاز میں 99 وینٹی لیٹرز بھی موجود ہیں ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق بیجنگ سے اسلام آباد سامان اے لیفٹ کرنے والا یہ آٹھمن جہاز ہے اسے قبل مرحلہ وار امدادی سامان ملک کے مختلف شہروں میں چین سے لائے جا چکا ہے روہ ماہ دس مئی کو چین سے ایک اور تیارہ سترہ ٹن طبی علات اور حفاظتی سامان لے کر پاکستان پہنچا تھا پی آئیے کے تیارے میں چوبیس ایکس رے مشین ان کے پارٹس شامل تھے جبکہ سامان میں ٹیسٹنگ کے لیے تین لاکھ اکتر ہزار ٹی ایم بھی لگائے گئے تھے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وارس کے پھیلاہوں کو روکنے کے لیے گلیوں میں جراسین کچھ سپری انسانوں کے لیے خطرناک ہے گلیوں میں جراسین کچھ سپری کرنے سے کرونا وارس کا خاتمہ نہیں ہوتا عالمی ادارہ صحت کا سربراہ کا کہنا تھا کہ گلیوں یا بازاروں میں جراسین کچھ سپری کرونا کے خاتمے میں مؤثر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ گرد اور مٹی کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جراسین کچھ سپری کسی کے لیے بھی جسمانی اور نفسیاتی طور پر نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ انسانوں پر کلورین یا دیگر کیمیکل کے چھڑکاؤں سے آنکھ یا جلد متاثر ہو سکتی ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق کسی بھی حال میں انسانوں پر جراسین کچھ دوا کا سپری نہیں کرنا چاہیے البتہ بند جگوں پر جراسین کچھ دوا کسی کپڑے پر لگا کر استعمال کی جانے چاہیے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری وفاق کا عید پر چھ چھٹیوں کا اعلان وفاقی ادارے بائیس مئی سے ستائیس مئی تک بند رہیں گے پنجاب میں سات چھٹیوں کا اعلان پنجاب کے ملازمین پچیس مئی سے اکتیس مئی تک چھٹیاں منائیں گے پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کو عید کے لیے ایک ہفتے کی تحتیلات دینے کا فیصلہ کر لیا پچیس مئی سے اکتیس مئی تک چھٹیاں ہوں گی وفاقی حکومت نے عید الفیدر پر چھوٹیوں کا اعلان کر دیا ہے وفاقی ملازمین 22 سے 27 مئی تک چھوٹیاں منائیں گے چھوٹیاں جمعہ المبارک سے شروع ہوں گی اور بدھ تک جاری رہیں گی وفاقی وزارت داخلہ نے چھوٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سرکاری دفاعاتیں چھے روز کے لیے بند رہیں گے وفاقی سیکیٹری داخلہ آزم سلیمان کے مطابق کمیونٹی مارکیٹس اور شاپس بند رہیں گی تمام بزنس مارکیٹس پبلک مقامات چھوٹیوں میں بھی بند رہیں گے اسلام آباد ڈی سیو حمزہ شفقت نے آفس میں تحریک انصاف ٹائگو فورس کے نوجوانوں کے لیے تربیتی وارک شاپ کا احتمام کیا اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے کرونا سے بچاؤں کے لیے فورس اپنا کردار ادا کرے مزید جانتے ہیں رانہ کامران کیس ریپورٹ میں ڈی سیو آفس اسلام آباد میں ٹائگر فورس کے نوجوانوں کے لیے ڈی سیو حمزہ شفقت نے حصوصی تربیتی وارک شاپ کا احتمام کیا جس میں تیس سے زیادہ یونین کانسل سے نوجوانوں نے شرکت کی کرونا سے بچاؤں کے لیے رضاکار معاشرہ میں مصبت کردار کے ساتھ بہترین کی کوشش کریں گے پورس کے نوجوان ہر کسی کے ساتھ عدب اور احترام سے بات کرنے کے پر بند ہوں گے اور ایک گائیڈر کی صورت میں لوگوں کو اگاہی دیں گے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی تعامل اور دوستی کا مور پیدا کریں گے جبکہ تربیت حاصل کرنے والے نوجوان بھی رضاکارانہ طور پر ملک و قوم کی حدمت کے جذبہ سے سرچار دکھائی دیئے ہم رضاکارانہ طور پر عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ثواب کی نیت سے بھی یہ کام کریں ہم ڈیفرنٹ علاقوں میں ہم نے بائیکرز کو لے کے جانا ہے اور وہ اناؤنسمنٹ کریں گے سوشل ڈسٹنس کے بارے میں ٹائگر فورس کا کام یہ ہے کہ انتہائی احترام عدب اور خدمت عبادت یہ تین چار چیزیں کنکلوٹ کر کے آپ اس کو کریں گے یہ ایک عبادت ہے اویرنس جو کیمپین ہوتی ہے بیسکلی عبادت ہے ان سچ ٹائمز ہم بہت گریٹفل ہیں کہ ڈی سی آفیس ہمارے ساتھ کوپریشن کر رہا ہے جو وبا اس ملک پہ آئی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی خطرناک وبا ہے موٹر سیکل سوار ٹائگر فورس کے روجوان سپیکر کی مدد سے احتیاطی تذہبیر پر احمد رامت کے لیے اگائی مہم چلائیں گے ڈی سی آمدہ شفقات کا کہنا تھا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے ان کو اندر سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ کام طاقت نہیں بلکہ محبت سے کرنا ہے کیمرمن بشاری کے ساتھ رانا کامران ٹی وی ٹو ڈے اسلام آباد ایمکیوم پاکستان کی کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سندھ کرونا ریلی فاریننس کو مسترد کر دیا کہتے ہیں شہر کا فیصلہ میئر کریں گے وزیرانہ کا اسے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تاجروں کے وفد نے ایمکیوم پاکستان کے رہنماوں سے ملاقات کی تاجروں نے مسائل سے اگاہ بھی کیا ایمکیوم قیادت کی تاجروں کے مسائل کابینہ میں اٹھانا کی یقین دہانی کرائی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ سندھ ریلی فاریننس کو مسترد کرتے ہیں شہر کا فیصلہ میئر کریں گے مرادلی شاہ کا اسے کوئی تعلق نہیں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے کراچی کو ذاتی کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے مشکل دور میں بھی صوبائی حکومت نے کرپشن کا موں کھول رکھا ہے کراچی نہیں چلے گا تو ملک کیسے چلے گا اب آپ کو لاہور سے خبر دیتے ہیں جس کے علاقے نواب چاؤن میں نامعلوم افراد نے دس سالہ بچے کو گلہ دبا کر قتل کر دیا پولیس نے شوہادی کچھے کر لیے ہیں اور مزیمان کی تلاش شروع کر دی ہے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت مصطفیٰ کے نام سے ہوئی ہے مقتول اپنے قزن ابوبکر کے ساتھ گھر سے سو رو پہ لے کر سامان لینے باہر نکلا تاہم دکان بند ہونے کی وجہ سے ابوبکر تو واپس آ گیا جبکہ مصطفیٰ سامان لینے کسی اور دکان تک چلا گیا تین گھنٹے تک مصطفیٰ کے گھر واپس نہ آنے پر گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کر دی جس کے بعد اس کی لاش قریب ہی بوجود زریعہ تعمیر ایمارت سے ملی پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا ہے مقتول مصطفیٰ سمسانی گاؤں جوہر ٹاؤن کا رہائشی تھا اس کی دو بہنیں ہیں جبکہ والد بیمار ہے پولیس نے قتل سے پہلے زیادتی کا شبہ ظاہر کیا ہے تاہم پوسٹ ماتم رپورٹ میں حقائق سامنے آنے کا انتظار ہے لاہور کے علاقے سمن آباد میں فائرنگ سے پچیس سالہ یاسر جام حق ہو گیا پولیس نے ایف آئی آر مقتول کے بھائی کی مدیت میں درش کر لی ہے مقتول کے بھائی کا ایف آئی آر میں کہنا تھا کہ وہ اپنے بہن ہوئی اور اپنے بھائی یاسر کو ملنے کیبل کے آفس پہنچا جہاں عبد الرحمن اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ گیا اور دھنکیاں دینا شروع کر دی کہ کیبل نہیں چلانے دیں گے جس سے یاسر موقع پر ہی جام حق ہو گیا پولیس نے قاتلوں کی تفتیش شروع کر دی ہے بہاولپور میں کاؤنٹ ٹیررزم دپارٹمنٹ سی ٹی ڈی سے مبہینہ مقابلے میں کلدم تنظیم دائش کے چار دہشتگرد ہلاک جبکہ تین فرار ہو گئے دہشتگردوں سے دھماکہ خیز مواد اور جدید اسلحہ بھی برامد ہوا ہے سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگردوں کے خلاف کارروائی بہاولپور میں آزم چوک کے قریب زخیرہ جنگل میں کی گئی فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگرد ہلاک جبکہ تین فرار ہو گئے مقابلے میں ہلاک دہشتگردوں کی شناخ تماناللہ عبدالجبار، رحمان علی اور علیم کے ناموں سے کی گئی ہے جن کا تعلق کلدم تنظیم دائش سے بتایا گیا ہے ملزیمان سے دستی بوم، ایس ایم جی رائفلز اور جدید اسلحہ برامد ہوا ہے جبکہ دہشتگرد بہاولپور میں اقلیتی عبادتگاہ کو نشانہ پہنانا چاہتے تھے فرانس میں پاکستانی سفیر کا پاکستانی کمیونٹی عراقین کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس فرانس میں جاری کرونا وائرس کے بہران میں کمیونٹی عراقین کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا گیا فرانس میں پاکستانی سفیر موین الحق سفیر نے کمیونٹی عراقین کو لوگ ٹاؤن کے دوران سفارت خانہ کی جانب سے غریب اور مستحق افراد کو فراہم کی جانے والے خدمات کے بارے میں اقاہ کیا جس میں سفارت خانہ کے عملے کی مستقل بنیادوں پر موجودگی ضرورت مند کے لیے راشن کی فراہم کی سکیم فرانس میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس وطن لانے کے لیے خصوصی پروازوں کے ساتھ ساتھ کانسل خانہ کے تمام امور کو بائیسن طریقے سے پورا کرنا شامل ہے کمیونٹی عراقین کا راشن تقسیم کرنے کی سکیم میں سفارت خانے سے شراکتداری پر ان کا شکریہ دا کیا اور کمیونٹی عراقین سے پرزور درخواست کی کہ وہ وزیراعظم پاکستان کے کوویڈ نائنٹین فن میں دل کھول کرتیاں دیں سفیر پاکستان نے کمیونٹی عراقین سے اپیل کی ہے کہ وہ آزمائشی گھڑی میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں اور بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کا مظاہرہ کریں خبریں اور بھی ہیں شامل ہوں گی بریک کے بعد ساتھ رہیے گا Welcome back وزیر اطلاع پنجاہ فیاز الحسن چہان نے شہباز شریف کا نام اسیل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا شہباز شریف نے کرپشن اور ٹی ٹی کو جدید خطوط پر استوار کیا صوبائی وزیر فیاز الحسن چہان کا کہنا تھا کہ نیاب تحقیقات کی بنیاد پر شہباز شریف کا نام اسیل میں ڈالا جائے شہباز شریف نے کرپشن اور ٹیٹی کو جدید خطوط پر استوار کیا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے پاس سوالات کے جوابات نہیں ہے نون لیگ تیس مارخان کرپشن الزامات کے جواب میں بغلیں جھانک رہے ہیں امید نہیں مسرور انور خان اینڈ نساح ٹریڈنگ کی ٹرانزیکشنز کا جواب دیں گے بزیر اطلاع پنجاب کا کہہ رہا تھا کہ احتساب کی باری آتے ہی ملک کا اپوزیشن لیڈر بھیگی بلی بن گیا ہے شریف غاندان نے کرپشن اور مری لانڈرنگ کی الگ دنیا بنائی ہوئی تھی انہوں نے مزید کہا کہ دنیا ذاتی ملازمین جالی کمپنیز کیش بوائز اور غیر قانونی سرکاری وسائل کی تھی شہباز شریف کو میلی کیک بیکس کا مکمل ٹریل موجود ہے وزیراعظم بارہا کہہ چکے ہیں کسی کو اینارو نہیں دیا جائے گا وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ بڑے میاں نے آفشور کمپنیوں کا جال پچھایا چھوٹے میاں نے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے کام چلایا مراد سعید ہے اپنے رد عمل میں کہا کہ بڑے میاں لندن تو چھوٹے میاں پاکستان میں روپوش ہو گئے ہیں بڑے میاں علاج کے بہانے لندن نکل گئے چھوٹے میاں کرونا کا نام لے کر زیر زمین چھپ گئے ہیں رسیدیں نہ بڑے میاں کو ملی اور نہ ہی چھوٹے میاں کو مل رہی ہیں بڑے میاں نے سمدھی کے ساتھ ملا کر لوٹ مار کی اور منی لانڈرنگ کرتے رہے چھوٹے میاں بیٹے کے کلاس فیلوز اور ذاتی ملازمین کے ذریعے کرپشن کا پیسہ چھکانے لگاتے رہے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ شہباز شریف اجلاس بلا کر خود نہیں آئے توقع تھی کہ پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی رہنمائی ملے گی آپوزیشن نے اسمبلی میں وہی کچھ کہا جو پریس کانفرنسز میں کہتے تھے شبلی فراز میں پریس کانفرنسز کرتے ہوئے کہا کیا قومی اداروں کو طاقت پر بنانا اعتصاب کا عمل آگے بڑھانا نا اہلی ہے پاکستان کو معاشی طور پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے معاشی چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم نے پیکج کا اعلان کیا پیکج کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نوم سر فیرست ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا ہم بھی خوش تھے کہ جب پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی اپوزیشن کی طرف سے گو کے انسی او سی میں ان کی نمائندگی بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نوم کی کوئی کسی پرامس میں حکومت نہیں ہے لیکن جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بلوچستان میں ان سب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا ایک پی ایم ایل ای نوم تھی جو کہ چونکہ کسی میں عوام نے ان کو اس دفعہ یہ موقع نہیں دیا تو وہ اس پلیٹ فارم سے شاید موجود نہیں تھے تو ہم نے کہا کہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ یہ بھی آکے ہم سے شیئر کریں کہ پلان کی بات کرتے ہیں سٹریٹیجی کی بات کرتے ہیں تو آکے ہم سے شیئر کریں ہمیں تجاویز دیں لیکن ہوا کیا سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے اجلاس بلایا تھا یعنی کہ لیڈر آف با اپوزیشن شہباز شریف وہ غیر موجود تھے غیر حاضر تھے اور تقاریر وہیں ہوئیں جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں وہیں ان کو دھورایا گیا پارلمنٹ کی فلور پہ یہ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہیں وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ پارلمنٹ میں آ کر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالیں باقی پاکستان مسیوم لیگ نون یا باقی پارلمنٹ ایجنز کی لائف اہم نہیں ہے ان کے اپنی پارٹی کے کئی ایسے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو خود کافی سیریس بیمار ہیں باوجود اس کے وہ آئے یہ شو کرتا ہے اس پارٹی کا کلچر اسی طرح وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو ملنے والی کیک بیکس کی ٹریل موجود ہے سوال وہی کے وہی ہے اپوزیشن لیڈر جواب دے ورنر ریفرنس طائر ہونے والا ہے عید کے بعد جواب دینا پڑے گے اسلام آباد میں شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اس وقت کرنٹینہ در کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں پہلے ہی وہ آئیسولیشن میں تھے پاکستان کی کوششوں کو عالمی ادارہ صحت بھی سراہتا ہے لیکن اس کے باوجود توجہ ہٹانے کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف جن فرشتوں کو اپنے چند دھیسوں کا قیمتی اور نایات دودھ فروخت کرتے تھے وہ فرشتے منظریام پر آ چکے ہیں اصل درد تو ان فرشتوں کے سامنے آنے کا ہے نون لیگی صدر بتائیں مسرور انور شویب کمر اور فضل داد اباسی کون ہے نایب سے روزانہ سماد کرنے شہباز شریف کا نام ایسیل میں ڈالنے کی اپیل کرتے ہیں جواب تو تیہ تھا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کو الزامات کی سرکس قرار دے دیا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے وزیر اللہ کے اطاع پر کروڑوں روپے کا قانونی استحقاق چھوڑنے والے شہباز شریف پر انچاس لاکھ کا الزام کوئی شرم کوئی حیاء ہوتی ہے عربوں کی بچت کرنے والے شہباز شریف پر انچاس لاکھ کا الزام احتساب کے جنازے کی فاتح ہے عربوں کھربوں کے الزامات لگانے والے اب انچاس لاکھ کے الزام تکہ پہنچے ہیں لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ ایف آئیے جانے پر تو وزیر آزم عمران خان نے خودکشی نہیں کی لیکن عمران انچاس لاکھ کے الزام پر خودکشی کرنے کیونکہ ان کا کرپشن کا جھوٹا بیانیاں اب بک نہیں رہا احتساب کے ٹھیکی داروں کو چار چیلنجز دیئے تھے جن کا اب تک کوئی جواب نہیں آیا مسلم لیگنون نے شہباز شریف پر الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا عطاہ تارڈ کہتے ہیں نیب سمات میں جو ہوا اسے توجہ ہٹانے کے لیے بھینسوں کی کہانی گھڑی گئی مسلم لیگنون کے رہنما عطاہ تارڈ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے کبھی تنخواہ نہیں لی ان کی تنخواہ فلاحی اداروں کو جاتی تھی شہباز شریف آٹھ کروڑ سے زائد انکم ٹیک صدا کرتے ہیں آشیانہ کیس کا جو حشر ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا حکمران چینی چور فورن فنڈنگ مالم جبہ کیس کی فکر کریں عدالت جائیں کاغذ لہرانے سے کچھ نہیں ہوگا رانہ مشہود نے کہا کہ شہباز شریف اور شریف فیاملی کے تمام اساسے دیکلیئرڈ ہیں شریف خاندان سے انتقام لیا جا رہا ہے شہباز شریف نے پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت کی اور ریکارڈ قائم کی ناہل اپنا کام کرنے کی وجہ شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں پاکستان کے عوام کو بے وقوف پرانا چھوڑ دیں سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں فرق شعور اور شعور کا ہے پی ٹی آئی والے کام نہیں سندھ صرف شعور کرتے ہیں سندھ حکومت پر الزامات میں کوئی حقیقت نہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ وفاہ کی حکومتیں شروع میں اقدامات نہیں کیے اس سے وارس پہلا وفاہ کو سندھ حکومت کی تعریف حضم نہیں ہوئی فیڈل گورنمنٹ کی جو اس میں آپ اگر سیریسنس دیکھیں خاص طور پر ہمارے محترم پرائیم میسٹر صاحب کی تو انہوں نے تیرہ مارچ کو پہلی میٹنگ کی 26 فیبروری سے کیس ایڈنٹی فائے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کوورڈ نائنٹین نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھی ہیں لیکن ہماری سیریسنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد اس میں سیریس ہوا جا رہا ہے زفر صاحب ضرور ہمارے رابطے میں رہتے تھے اور جو بات ہوتی تھی تو ان سے ہم لوگ ضرور شیئر کرتے تھے پھر جو چیزیں دیگر ممالک میں کی لوگ ڈاؤن مثال کے طور پر اور اگر چیف مسٹر سندھ نے لوگ ڈاؤن کی اسی میٹنگ میں رائے دی کہ یہ پروپر طور پر پندرہ دن کا لگا دیا جائے تو اس سے بہتر نتائج جائیں گے نہیں دیا گیا بلکہ جو میسیجز آئے ہماری صرف گلہ اس لیے ابھی کرتے ہیں ہم لوگ کہ آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کی آپ سب نے تعریفیں شروع کر دیں میڈیا پہ بھی اور باشعور لوگوں نے بھی اور ڈیوی ایچو اور دیگر انٹرنیشنل جو بھی اس طرح کی انسٹیٹوشنز ہیں تو ایک دم یہ چیزیں حضم نہیں ہوئیں اور یک طرفہ ہم پر ایک قسم کی انہوں نے تنس شروع کر دیئے آپ نے دیکھا کہ کچھ وزراء ان کے کچھ ان کے ترجمان اس کے ساتھ یہ بلٹن ختم ہوا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دلتے رہے ٹی وی ٹو ڈی